اسلام علیکم دوستو دوستو حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محسن علی نجفی سن انیس سو تالیس میں پاکستان کے علاقے گلگت پلدستان میں سکردو سے ساٹھ کیلومیٹر کے فاصلے پر منٹو کا نام گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کے والد حسین جان کا شمار اپنے علاقے کے علماء میں ہوتا تھا علامہ شیخ محسن علی نجفی نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس سے شروع کی چودہ سال کی عمر میں والد وفات پا گئے والد کے وفات کے بعد اپنے علاقے کے آنے میں دین سید احمد موسوی اور اخن حسین سے لما تک درس پڑا سن انیس سو تریسٹ میں آپ نے سن کے مدرسہ مشارع العلوم میں داخل لیا اور ایک سال کے عرصے میں درس کے ساتھ ساتھ اردو زبان بھی سکھ لی سن سے آپ نے پنجاب کی طرف رخ کیا اور دار العلوم جعفریہ خوشاب میں مولانا محمد حسین کی شاگردی اختیار کی اور ایک سال کے بعد جامعہ دل منتظر لاہور میں داخل لیا جہاں حسین بہجارہ، سفدر حسین نجفی اور بعض دیگر اساتذہ سے قضب فیض کیا سن انیس سو چھاسٹ میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف چلے گئے جہاں آیت اللہ فووی اور شہید باقر السدر اور بعض دیگر اساتذہ سے علم حاصل کیا ایراغ میں حکومت کی طرف سے دینی مراکس کو لاحق خطرات کے باس آپ واپس فاکستان لوٹائے اور اسلام آباد میں جامعہ اہل بیت کے بنیاد ڈالے علامہ شیخ محسن علی نجفی فقہ، اصول، عقائد اور تفسیر قرآن میں تیس سالہ تدریس کا تجربہ رکھتے تھے خوزی علمیہ نجف اشرف سے پاکستان واپسی کے بعد سن انیس سو چلاتر سے مسلسل تدریس کر رہے تھے علامہ شیخ محسن علی نجفی نے عربی اور اردو زبان میں بہت ساری کتابیں تعلیف اور ترجمہ کی ہے قرآن کا اردو ترجمہ اور دس جلدوں پر مشتمل تفسیر کوسر آپ کے اہم تعلیفات میں شمار ہوتی ہے مداری سے اہل بیت پاکستان بر میں علامہ شیخ محسن علی نجفی کے سرپرستی میں قائم دینی مراکس کو مداری سے اہل بیت کہا جاتا ہے جن کی مشموعی تعداد ستیز سے ان میں صفت اللاب کیلئے اٹھاران اور طالبات کیلئے نو مداری سے جن میں سے جامعہ اہل بیت اور جامعہ کوسر سر فیرش تھے اسوہ ایڈکیشن سسٹم پاکستان یہ ادارہ جابیر بن حیانٹرس کا ایک زیری ادارہ ہے جو شیخ محسن علی نجفی کے سرپرستی میں انیس سو چورانوے سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تعلیم کے میدان میں اپنا مشن انجام دے رہا ہے اس سسٹم کے تحت بارہ انٹرمیڈیٹ کالجز چار ٹیکنیکل کالجز دو پیرامیڈکل کالجز ایک آئی جی ایسی کالجز اور اٹھون سکولز کام کر رہے ہیں جن میں اسوہ کالج اسلامباد بنت الحدہ حفظ القرآن گرز مادل سکولز کردو اور کوسر کالجز کارہائی نمائے میں سے ہیں سماجی اور فلاحی خدمات علامہ شیخ محسن علی نجفی اپنی علمی خدمات کے ساتھ ساتھ متعدد سماجی اور فلاحی خدمات بھی انجام دے رہے تھے فلاحی امور میں خصوصاً دو ہزار پانچ کے زلزلہ زدگان اور دو ہزار دس کے سیلاب زدگان کے لیے گیارہ ہزار مکانات بلا امتیاز مذہب و مسلک تعمیر کیے انیس سو نانوے کی کرگل جنگ کے متاثرین مہاجرین اور دیگر یتیم بیواؤں ناداروں اور فقراء کے لیے کالونیوں کی تعمیر جو تین سو تین تیس گھروں پر مشتمل ہے جن میں انیس سو چوبیس افراد رہائش بذیر ہیں جنہیں کھانا صحت تعلیم اور تمام دیگر بنیادی سہولیات مہیا کی جاتی ہے علمہ شیخ محسن علی نجفی نے ہمیشہ احترام انسانیت کو مدنے سر رکھا یہی وجہ ہے کہ ان کے تحریروں تقریروں میں کبھی بھی کسی خسم کی نفرت ہمیس مواد گجستہ چالیس سال کے دوران نہیں ملتی انہوں نے اپنی علمی ختمات کے ساتھ ساتھ رفائی اور معاشرتی میدانوں میں بھی ملت پاکستان کے لیے متعدد بنیادی اور گران قدر ختمات انجام دیئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں تین سو اکیس خفری مساجد و امام برگا ان کے تعمیر ہادی ٹیلی ویجن نیٹورک رہائشی پروجیکٹس حسینی فاؤنڈیشن اور مستحق افراد کی شادی بیعہ صحت عامہ وارٹر سپرائی سکھیمز اور دیگر مختلف سماجی اور فلاحی خدمات قابل ذکر ہے اور یوں قوم کا یہ عظیم سرمایہ محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی نو جنوری بروز منگل دو ہزار چوبیس جس کو خالق حقیقت سے جا ملے پروردگار عالم آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین یارم پنال آمین